ہلو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ سکیپ سوفٹ ایئر جو ہے یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا ڈیفرنٹ فانکشن ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ ایکچوال میں سکیپ ون ڈی ون ڈیمیشنل سولر سیل کیلئے سوفٹ ایئر بنا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ سولر سیل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس سوفٹ ایئر کی بات کریں تو اس سوفٹ ایئر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کو اوپن کر کے آپ ادھر آئیں گے سکیپ انفرمیشن میں سکیپ انفرمیشن میں آپ اس کو کلک کر کے یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ سوفٹ ایئر ایکچوال میں سپیشلی کس چیز کے لیے بنا ہے اور کس چیز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایٹ ہیز بین سپیشلی فار کوپر انڈیم گیلیم ڈائی سیلینائٹ سولر سیل جو کہ ہیٹرو جنکشن سولر سیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے ہیٹرو جنکشن سولر سیل مینز کہ مختلف جنکشن کو اکٹے کر کے ملٹی جنکشن کو اکٹا کر کے ہم کسی بھی سولر سیل کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو چلی ہم اس کے مزید ڈیفرنٹ پریمیٹرز کی بات کرتے ہیں اگر ادھر آپ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پینل سکرین شو ہوگا جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایلومینیشن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ایکسپریمنٹ پرفارم کر رہے ہیں وہ دارگ میں پرفارم کر رہے ہیں یا لائٹ میں پرفارم کر رہے ہیں تو لیٹ سپوز میں جو سولر سیل جو ہے میں اس کو سیمیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں لائٹ میں اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے اس پہ لائٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے سیٹ پرابلم سیٹ پرابلم آپ اس کو کلک کر کے آپ پیدھر آئیں گے تو آپ کے پاس یہ والا پینل اوپن ہوگا آپ اس پینل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ آپ کو پریمیٹرز شو ہوں گے یہاں پہ لیئرز ہیں 1,2,3,4,5,6,7 لیئر تک آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چونکہ یہ سوفٹیئر ہیٹو جنکشن کے لئے بنا ہے مطلب ڈیفرنٹ جنکشن کو اکٹے کر کے آپ کی سولر سیلڈ ڈیزائن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ لیئرز اسی لئے ایڈ کرتے ہیں تو یہاں چلیئے میں یہاں پہ ایک اگزیمپل کے طور پہ کسی بھی لیئرز کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس لیئر 1 ہے جو کہ میں اس کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہوں A,B,C کے نیمز ہیں جس کو ڈیالیکٹک کونسٹنٹ بھی کہتے ہیں کنڈکشن بینڈ ڈینسٹی، بیلنس بینڈ ڈینسٹی الیکٹرون ترمل ویلوسٹی، ہولک ویلوسٹی اور الیکٹرون موبیلیٹی وغیرہ اس میں آپ سارا کچھ ڈال سکتے ہیں اچھا یہی ویلیوز ڈالنے کے بعد آپ ادھر نیچے آئیں گے ایڈ اڈیفیکٹ 1 ایڈیفیکٹ لیئر 1 اس کو ایڈیفیکٹ دینسٹی کہتے ہیں آپ اس کو ایڈ کریں گے یہ اس لیے ایڈ کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اوپر جو لیئر 1 کے ڈیفرنٹ پریمیٹرز آ لے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو اس میں کوئی ایرر ہو تو وہ اس ایرر کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایڈ ڈیفیکٹ جو ہے تو آپ اس میں اگر آپ زیادہ اس کی ایمپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دوسرے بھی ڈیفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں ایرر بلکل منیمائز ہو جائے لیکن عموما ہم ایک ہی ڈیفیکٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس یہ لیئر 1 پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ایڈ کر لیا ہے یہ لیئر 1 ہمارے پاس آگیا ہے سمیلرلی آپ آن ورڈ جا سکتے ہیں لیئر 2 لیئر 2 میں یہ ساری بیلیوز ڈال کے یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ نے ایڈ پہ پھر ایڈ ڈیفیکٹ ڈال کے آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے تو لیٹ سپوز ہی ہمارے پاس 2 لیئر آگئے ہیں تو اسی طرح آپ جہاں آپ کے پاس جو آپ کا ریپائرمنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ اس میں ساری لیئر ڈال کے آپ اس کو ایبزر کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں ایڈ لیئر دباتا ہوں یہاں پہ تو اس میں لیئر ہے جس کی سارے کے سارے پیرمیٹر میں نے چینج کر لیا ہے اور ان پیرمیٹر کو اس لیئر کو پورے کے پورے لیئر کو میں سیف کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو میں اس لیئر کو ڈائریکلی اٹھا سکتا ہوں تو اس میں یوز کرنا میں آسانی ہو تو آپ لیٹ سپوز یہ لیئر 3 ہے اس میں میں نے سارے ویلیوز چینج کر لیا ہے ابھی میں ان ویلیوز کو اس لیئر کو میں سیف کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ آجاتا ہوں نیچے option میں save material میں save material آپ نے ok کیا ہے اس پہ آپ یہ تین values option کو select کر کے ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے کسی بھی name سے save کر سکتے ہیں let's suppose میں اس کو save کرتا ہوں layer 3 کے name سے کہ یہ میرا layer 3 اس میں save ہو جائے لیے ہمارے پاس layer 3 save ہو گیا ہے ابھی let's suppose کل کو میں اس کو open کروں تو میں اس layer 3 کو اٹھانا چاہوں directly تو اس کے یہاں پہ upload option میں جائیں گے load material میں load material میں آپ جائیں گے تو آپ نے layer 3 جو اٹھ گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے layer 3 یہ اس کو آپ لوڈ کر کے یہ exactly ساری کی ساری value آپ کو یہاں پہ واپس ڈال دے گا تو آپ یہاں سے directly اس کو اٹھ کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے میں واپس layer 3 میں جاتا ہوں یہاں پہ let's suppose اس کی value ہے میرے پاس 1 into 10 کی power 5 تو آپ اس کو اس میں کیسے put کریں گے اب اس کو 10 کی power جو ہے ہم اس کو put کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ simple e لکھتے ہیں اور اس کی power ڈالتے تھے جیسے اب یہاں پہ show ہو رہا ہے کہ 10 کی power 5 تو یہاں پہ اس کو اس طرح add کر ڈال سکتے ہیں یہ value تو چلیے ہم اس کی مزید بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو اوپر options نظر آ رہے ہوں گے کہ eliminated from left اور right کے مطلب اس کا top side جو رہا ہے right side جو layer ہے وہ اس کا top layer act کرے گا یا جو left side ہے وہ اس کا top layer act کرے گا تو چلیے ہم ادھر کی بات کرتے ہیں let's suppose میں نے ایک solar cell ڈیزائن کر لیا ہے اس میں میں نے ڈیفرنٹ لیئرز ڈالیا ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں پورے کے پورے solar cell کو save کروں تاکہ کل میں ڈائریکٹی پورے کے پورے solar cell کو اٹھا کے اس کو simulate کر سکوں تو آپ ادھر save option میں جائیں گے save option میں آپ اس کو کسی بھی نیم سے save کر لیں یہاں پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ new problem آپ کوئی بھی نام دیکھیں اس کو save کر دیں کیونکہ میں save نہیں کرنا چاہتا تو یہ آپ کے پاس save ہو جائے گا تو پھر کل کو اگر آپ اس کو اٹھانا چاہے تو آپ load option میں جا کے یہاں سے وہ آپ کو اپنا save value یہاں سے اٹھا سکتے ہیں load کر سکتے ہیں directly تو چلیے let's suppose ہمارے پاس سارا value جو solar cell ہے وہ design ہو گیا ہے ہم ok کر کے آگے جاتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم آگئے ہیں اب اس panel کو دیکھیں action لکھا ہوا ہے action یہاں پہ current voltage iv graph cv cf اور quantum efficiency کے graph اگر ہم چاہے تو ان چیزوں کو select کر کے ان کو observe کر سکتے ہیں at the same time let's suppose میں یہاں پہ current voltage graph دیکھنا چاہتا ہوں اور quantum efficiency graph دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ نیچے آپ option دیکھ رہے ہیں calculate single short یہ ابھی available نہیں ہے شاید کوئی مسئلہ ہو تو ہم set problem میں واپس جائیں گے تو اس کو واپس ok کر کے تو یہ ہمارے پاس مسئلہ حل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں calculate single short ابھی ہم calculate کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو قسم کے graph ہمیں show ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس different graph آ گئے ہیں چونکہ ہم نے وہاں پہ کیا select کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں iv graph باقی جو ہے یہ unavailable ہے اور quantum efficiency یہ دو graph ہمارے پاس available ہے اچھا ہم اس کی بات کریں تو آپ اوپر سے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے save graph اب save graph کو click کر کے یہاں پہ آپ کسی بھی format میں اس کو save کر سکتے ہیں تاکہ وہ record آپ کے پاس بنا رہا ہے اسی طرح اگر آپ action panel میں جائیں گے تو action panel واپس آپ کو front first panel of the scape software میں لے کے چلا جائے گا اسی طرح آپ اس کے different separately graph کو observe کر سکتے ہیں let's suppose iv graph کو میں observe کرنا چاہتا ہوں یہ iv graph آپ کے پاس آگیا ہے یہ graph آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چار terms ہوتے ہیں open circuit voltage current density یہاں پہ دو ہمارے پاس ٹرم جو ہے وہ نہیں ہے اس میں سے ایک ہے fill factor اور ایک ہے efficiency ETA کے نعم سے آپ کو given ہوگا efficiency show کرے گا اب وہ دو یہاں پہ کیوں given نہیں ہے اور یہ کیوں zero zero ہے کیونکہ یہاں پہ میں example دے رہا تھا میں نے by default layer ڈالے ہیں میں نے کوئی special values میں نہیں ڈالی ہے تو اس لئے یہاں ہمیں exactly actual میں correct graph show نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ میں صرف actual میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہاں پہ آپ quantum efficiency کی graph بھی separately observe کر سکتے ہیں تو چلیئے ہم واپس چلتے ہیں یہ تا ہمارے پاس skip solter کو کیسے use کر سکتے ہیں اچھا end پہ آپ جو ہیں یہاں پہ clear all simulation کر کے دوبارہ کوئی بھی وہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو exactly parameters کے different parameters ڈال کے ہم کیسے اس کو observe کرتے ہیں let's suppose میں نے کوئی values ڈالی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں new تو یہاں پہ میں load کر دیتا ہوں میں ایک value save کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو show کر دیتا ہوں یہ already آپ کے پاس directly آگئی ہے load میں سے جو کہ میں نے save کی ہوئے تھے ابھی اس کو different parameters آپ کو simulate کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں calculate single short یہ میں نے click کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی دو term ہمارے پاس آئیں گے iv graph اور quantum efficiency graph اب یہ actual میں exactly صحیح graph آپ کو show کرے گا چونکہ وہاں پہ exactly میں نے different values ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو طور سے یہاں پہ wait کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں iv graph یہ آپ دیکھ لے بھی ابھی یہاں پہ open circuit voltage آپ دیکھ لے یہ ہے ہمارے پاس current density کہ اتنے area میں یہ اس کے current density یہ ہے fill factor ہے اور یہ ہمارے پاس efficiency ہے اب یہ اس کی values کو آپ save کر سکتے ہیں یہاں سے اور نیچے آپ quantum efficiency کے graph separately بھی observe کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دوسری solar cells کی values پہ کام کر رہے ہیں دوسری solar cells ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کی values بہت جلد ہم ڈالیں گے اور اس کو simulate کر کے دوسری video بنائیں گے پھر اس کو upload کریں گے تو دیکھتے رہی ہیں پھر شکریہ شکریہ